سماجوادی پاٹی کے نیتا آزم خان نے رامپور اپچنا میں گمبھیر آروپ لگا ایک پریس کانفرنس کے دوران آزم خان نے کہا کہ رامپور میں اخلیش عدف جہن چودری اور چندرشکر آزاد راون آنے والے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے آ رہے ہیں آزم خان نے کہا کہ رامپور میں تو کوئی چناب ہے ہی نہیں کیونکہ کارکرطاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں آزم خان نے یہ بھی آروپ لگا ہے کہ ان کی پتنی تنجین فاطمہ کو بھی گھر سے باہر نہ نکلنے کی چیتاب نہیں مری ہے گھرٹ لاب ہو کہ رامپور ودان سباسیت سے آزم خان کی صدستہ رد ہونے کی وجہ سے اپچناب ہونے جا رہے ہیں پریشی آنے والے ہیں اور جین چوتی صاحب بھی آنے والے ہیں ایسی بھی سوچنا ہے یہ لوگ کس بات کیلئے آ رہے ہیں کیونکہ چناب تو یہاں ہے ہی نہیں آج ہی تفریباً پچاس گھروں کے دروازے توڑے ہیں یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہیں اس میں ہوم سٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمارہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ہماری پتنی اور اس شہر کی پور سانسد اور پور بیدھائی کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ہے اور یہ وارنگ دی ہے کہ اپنے گھروں میں رہو اور ہماری پتنی کو بھی وارنگ دی ہے کہ نکلنا مدبار تو آزم خان کی بیٹھے عبداللہ آزم نے بیجے پی پر تنج کسا عبداللہ آزم نے کہا ہمارے پاس وہ واشنگ مشین نہیں ہے جس سے لوگوں کے داگ دھل سکتے ہیں بیجے پی کے پاس ایسی مشین ہے جس کا وہ استعمال کر رہی ہے عبداللہ آزم نے آروپ لگایا ہے کہ پولس عدکاری لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا تو بیجے پی میں شامل ہو جاؤ یا تھانے میں شامل ہو جاؤ یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہے اس میں ہوم سٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمہ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے